ہائی، ہلو، نمسکار اور اسلام علیکم to all my friends and viewers of HD Goat Farms ہندوستان میں بارش کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے اور الحمدللہ بارش اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بٹ یہ بارش کے موسم میں اگر ہم بکروں کا صحیح طریقے سے دھیان نہ رکھیں تو یہ بکروں کے حق کے اندر کافی خطرناک اور deadly ثابت ہوتی ہے کیونکہ بارش یا آپ صرف پانی لیجے پانی بکروں کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے 90% جو بیماریاں بکروں میں فیلتی ہیں وہ بارش کے موسم میں فیلتی ہیں اور اگر آپ percentage نکالیں گے تو صرف اور صرف بارش کے سیزن میں 75% جو بکروں کی death rate ہوتی ہے وہ بارش کے موسم میں ہوتی ہے تو بارش کا موسم صرف ایک ایسا موسم ہے جس کے اندر آپ کو سب سے زیادہ اپنے بکروں کا خیال رکھنا چاہئے اور انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں بارش سے آپ کے بکروں کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے اور ہم بارش کے پانی سے کر چکا ہوں اور صرف میں اپنا personal experience شیئر کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ مجھے اس بکروں کے شوق میں 12 سال ہو چکا ہے تو جو بھی میں اپنے لئے useful سمجھتا ہوں میں آپ سب بھائیوں سے شیئر کرنا واجب اور ضروری سمجھتا ہوں یہ ویڈیو کے اندر جتنے بھی بکرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاسٹ کے بکرے ہیں ہمارے فارم کے بکرے ہیں جس سے آپ کو ایک آئیڈیا بھی لگ جائیں گا کہ ہم کس quality کے اندر deal کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس 2021 کے لئے جو انشاءاللہ سیزن بہت جلد اس مہینے سٹارٹ ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے top of the line top most quality کوٹے for 2020 اور انشاءاللہ اگر آپ چاہے 2021 کے لئے بھی top of the line 2 دات 4 دات اور 6 دات کے کوٹے available ہے جو آپ 2021 کے لئے بھی booking کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو installment option بھی ان بکروں پہ مل سکتا ہے سب سے پہلے آپ اگر گیلا اناج دے رہے ہیں آپ کو بند کرنا ہے آپ جو بارش میں نہیں دے گھی مسکا fruits کے اندر بنانا ہو گیا کلنگر ہو گیا یا کوئی بھی vegetable یا fruit جیسا ککڑی ہے vegetable میں tomato ہے یا جس میں بھی پانی کی quantity زیادہ ہے وہ آپ کو بند کرنا ہے جو بھی اناج جیسے کی جو ہے یا جو بھی vegetables ہے یا fruits ہے جس کے اندر تاثیر تھنڈی ہے وہ آپ کو نہیں دینا ہے گھی ہے مسکا ہے یہ آپ کو فوراً بند کرنا ہے یہ سب چیزوں سے بکروں کے اندر تھنڈک پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم یہ چیز گرمیوں میں دیتے ہیں لیکن بارش کے اندر تھنڈک کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے اور بارش کے اندر یہ سب چیزیں دینے سے بکروں کو سردی خاصی یا آگے بڑھ کے نیمونیا بھی ہو سکتا ہے اور نیمونیا ایک ایسی بیماری ہے جو بکروں میں موت کا سبب بھی بنتی ہے اب اس کے علاج میں ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بارش کے سیزن میں نیمونیا کی ویکسینیشن کرانا بہت ہی ضروری ہے اپنے بکروں کے لئے اناج میں آپ سوکا اناج دے جو کے بدلے میں آپ گھیوں ایڈ کریں آپ مکہ دے سکتے ہیں گھیوں دے سکتے ہیں چنا دے سکتے ہیں پھر آپ گھی کے بدلے میں سرسو کا تیل دے سکتے ہیں سرسو کا تیل بکروں کو گرمی پیدا کریں گا آپ قوانٹیٹی آپ کو اگر میں بتاؤں تو 20 کجی کا اگر آپ بکرہ ہے تو 5 ایمل آپ سرسو کا تیل دے سکتے ہیں پلا سکتے ہیں ڈائریکلی اس کو پھر آپ گرم دودھ دے سکتے ہیں بارش کے سیزن میں آپ صرف دن میں دو بار پانی پلائیں ایک دفیر میں پانی پلائیں اور رات کو پانی پلائیں کافی ہے بارش کے سیزن میں آپ کا کلائمٹ اگر تھنڈا ہے مویشر ہے کلائمٹ میں تو اس کو نحلانا آوائیڈ کریں صرف اور صرف اگر دھوپ نکلی ہو تو ہی بکرے کو نحلائیں اور نحلانے کے بعد کم از کم کم از کم جیسا آپ کو میں نے کیجی کے حساب سے سرسو کا تیل بتایا ہوں وہ ضرور پلائیں ساتھی ساتھ اگر آپ کو موقع ملتا ہے بارش کے سیزن میں تو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے جب بھی دن میں ایک بار آپ کو موقع ملے بکروں کو دھوپ ضرور دے اب بارش کے سیزن میں سب سے بڑا دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مویشر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پانی زیادہ بھرنے لگتا ہے بکروں کو تھنڈک کی وجہ سے زیادہ پشاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی فلورنگ بھی گیلی ہو جاتی ہے ابھی زمین گیلی ہونے کے وجہ سے بکروں کی ایک بہت کومن بیماری ہے جسے ایف ایم ڈی کہتے ہیں ایف ایم ڈی میں ہوتا یہ ہے کہ بکروں کے اندر جو کھر ہوتے ہیں ان کے پیروں میں ان میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور آگے جا کے وہ پورا کا پورا جو کھر ہے وہ نکل جاتا ہے تو بکرے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے موہ میں چھالے ہو جاتے ہیں تو ان کا کھانا پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور ایف ایم ڈی اور نیمونیا یہ دو ایک ایسی بیماری ہے جو بکروں میں خاص کر جان لیوا ہوتی ہے اب اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بارش کا موسم جیسے ہی سٹارٹ ہوا آپ سب سے پہلے نیمونیا کی ویکسینیشن کرائیں اس کے بعد آپ کچھ دنوں کے بعد ایف ایم ڈی کی ویکسینیشن کرائیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس جگہ پہ آپ کا بکرہ ہے اس کی فلورنگ سوکی رہنی چاہیے اگر آپ کی پکی فلورنگ ہے تو کوشش کریں کہ لکڑوں کا پیلٹس دال دیں کہ بکرے کا جو پشاب ہے وہ پیلٹ کے نیچے چلا جائے اگر آپ کی مٹی والی فلورنگ ہے تو بہت اچھا ہے بس یہ کوشش کریں کہ مٹی سوکی ہو اگر مٹی گیلی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایکسٹرا مٹی دالیں کہ آپ کے بکرے کی فلورنگ سوکی رہے جو بھی آپ جگہ پہ بکرے کو رکھے ہیں اس کے اندر جو بھی ایکسٹرا وینٹیلیشن ہے جہاں سے تھنڈی ہوا آتی ہے آپ کو اس کو پیک کرنا ہے چاہے آپ وہاں پہ کوئی گونی لگا دے یا پلاسٹک لگا دے صرف اتنا یاد رکھے کہ ایکسٹرا جو تھنڈی ہوا ہے ایکسٹرا وینٹیلیشن ہے وہ آپ کو بارش کے سیزن میں روکنا ہے جو بھی اناج آپ بکروں کو دیتے ہیں وہ سوکا ہونا چاہیے پتوں کے اندر آپ بڑھ کا پتہ دے سکتے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے ڈرائی فورڈر دے سکتے ہیں لونگ پتی جسے ہری پتی کہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں تور کا بھوسا دے سکتے ہیں پھر اگر آپ کو گھوڑا گھاس ملتی ہے وہ بھی گیلی ہوتی ہے لیکن اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو صبح کے ٹائم پہ آپ گھوڑا گھاس دے سکتے ہیں جو بومبے کے اندر جے جے ہاسپیٹل کے ایریا کے طرف ایزلی اویلیبل مل جاتی ہے رات کو گرم ایٹموسفیر پیدا کرنے کے لیے آپ ہائی وولٹیج کا بلپ یوز کر سکتے ہیں یا نوملی آپ تھوڑا سا گونی یا لکڑی جلا کے روم کو گرم کر سکتے ہیں آخری اور سب سے امپورٹن چیز ہفتے میں ایک بار آپ کوشش کریں کہ پوٹیشم پر میگنٹ آپ کو کوئی بھی نومل کیمس سے مل جائیں گا تو پوٹیشم پر میگنٹ آپ کو ایک بالتی دو بالتی میں دو لیٹر پانی بھرنا ہے اس کے اندر آدھا چمچ کھالی پوٹیشم پر میگنٹ ڈالنا ہے ہفتے میں ایک ٹائم آپ کے بکروں کے چاروں پیر اس کے اندر دوبانا ہے پانی کن کنہ رہے تو بیٹر ہے اور برابر سے اس کے کھروں کو صاف کرنا ہے تو اگر بائی چانس ہوا کے اندر بھی یہ بیماریاں فیلتی ہیں جساں نیمونیا ہے ایف ایم ڈی ہے تو اگر بائی چانس ان کے پیروں کے اندر کیڑے لگنا سٹارٹ بھی ہو رہے ہوئیں گے تو یہ پوٹیشم کے پانی سے اس کے سب انفیکشن کلیر ہو جائیں گے تو بارش کے سیزن کے اندر کم از کم ہفتے دس دن کے اندر ایک بار پوٹیشم پر میگنٹ کے پانی سے آپ کے بکروں کے پیروں کو یاد سے دھوئے بارش کے موسم کے اندر موشل لیول ہوا کا بڑھ جاتا ہے پانی الگ الگ جگہ پہ جمع ہونے کے وجہ سے کیڑے مکوڑے زیادے پیدا ہوتے ہیں جو مکھیاں ہیں وہ زیادہ آتی ہیں بارش کے موسم میں اور جو مچھڑ ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ابھی یہ جو مکھیاں مچھڑ ہیں یہ بکروں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں بکروں کو ستاتے ہیں اور بکروں پہ جب آکے بیٹھتے ہیں تو وہ بکریں ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنا کھانا پینا کم کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ جو مچھڑ مکھیاں ہیں وہ بکروں کو نہیں ستائیں اس کے لیے آپ سمپل چیز ہے موٹین آتا ہے موٹین آپ جلا سکتے ہیں یا آپ نوملی گونی جو ہے وہ گونی کو آدھی آگ لگائیں اور پھر اس کو بجا دیں جس کے وجہ سے وہ گونی سے دھوا نکلنے لگیں گا وہ جلتی بھی گونی کے اندر آپ نیم کے پتے دال دیں تو جو نیم کے پتوں کا دھوا نکل لیں گا اس سے یہ مچھڑ مکھیاں دور ہو جاتی ہے یہ ایزی سلوشن ہے مکھیوں کو اور مچھڑوں کو دور کرنے کا اب بارش کے سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے جو سب سے امپورٹن ویکسینیشنز ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے تو نیمونیا کی ویکسینیشن کرانا ہے اس کے بعد ایف ایم ڈی کی ویکسینیشن کرانا ہے اس کے بعد ٹی ٹی اور ای ٹی کی ویکسینیشن کرانا ہے اس کے بعد آخر میں آپ کو پی پی آر کی ویکسینیشن کرانا ہے اور گوٹ پاکس کی ویکسینیشن بھی کرانا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ میں سے کوئی پونہ سے ہے تو پونہ میں ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ہے رفیق ڈاکٹر ان کا ابھی یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ ہوا ہے جس کا نام ہے dr.goats اور یہ میں پرسنل ہی آپ کو بولنا چاہوں گا کہ میں ان کے ہاتھ کی شفا دیکھی ہے پرسنل لیول پہ دیکھی ہے تین سے چار سال سے میں ان کے کانٹیک میں ہوں ماشاءاللہ سے بہترین اور بہت ہی ریزنبل ریٹس بھی لیتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو ان کو کانٹیک کر سکتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل فالو کر سکتے ہیں ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو کمپلیٹ ہر بیماری کا علاج میڈکیشن کے ساتھ اینڈ ٹو اینڈ مل جائیں گا آپ اگر پونہ سے ہیں تو آپ ان سے ڈائریکلی کانٹیک کر سکتے ہیں یا اگر آپ آؤٹ آف پونہ سے ہیں تو آپ ان کا چینل یوٹیوب چینل فالو کر سکتے ہیں ڈاکٹر گوٹ اس پر کمپلیٹ انفرمیشن میڈیکل ریلیٹڈ ہے ایک اور بات آپ کو بولتا چلو کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ملکنگ فارمز جیسے کی بھیسوں کا تبیلہ ہے ان سے بھی بکروں کے اندر شفٹ ہوتی ہے آخر میں میں صرف اتنا بولوں گا کہ فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ ہر بزنس کا پارٹ ان پاسل ہے اور ہر وہ بزنس جس کے اندر نقصان نہ ہو وہ اسلام کے اندر حرام ہے تو نقصان ہو یا فائدہ ہو دینے والی ذات پروردگار کی ہے بٹ پرکوشنز لینا ہمارے ہاتھ میں ہے آخر میں صبر یہ بزنس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ پروردگار ہے قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ بے شک انسانیت نقصان میں رہیں گی سوائے ان کے جو صحیح رستے پہ ہیں اور صبر کرتے ہیں بے شک نقصان اور فائدہ دینے والی ذات پروردگار کی ہے اور اگر انسان صبر کریں تو بے شک وقت کے ساتھ پروردگار فائدہ ضرور دیتا ہے بس ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک لاس چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پانی بھی بارش کے اندر کنٹیمنیٹڈ آتا ہے تو یاد رکھئے کہ جب ہی بھی آپ بکروں کو پانی دیں تو تھوڑا سا سونگ کے دیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بکروں کے پانی کے اندر باس ہو یا اس کے وجہ سے کوئی بیماری ہو سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ اگر آپ کے پانی کے اندر کبھی باس آتی ہو یا گندگی آپ کو تھوڑا سا شک ہو تو نورمل کیمیس کے اندر یا میڈیکل کیمیس کے اندر ایک دوائی ملتی ہے جس کا نام ہے میڈیکلور ایم یہ دوائی آپ پانی کے اندر mix کریں تو پانی ڈس انفیکٹ ہو جاتا ہے at last thank you very much for watching this video and انشاءاللہ ہمارا سیزن 2020 کا بہت ہی جلد start ہوگا جس کے اندر آپ top of the class top line quote for 2020 دیکھیں گے so stay tuned and take care اللہ حافظ